بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے امان میں رکھیں اور اللہ پاک آپ سب کو دھیلوں خوشیاں دیں ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو جلدی سے میری چینل کو سبسکرائب کریں برابر میں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں اس سے یہ بینفٹ ہوگا کہ آپ کو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گی آج میں آپ کو ممی کے سٹائل میں بہت زبردست اور بہت مزے کی ریسپی دوں گی نہ تو یہ گجریلا ہوگا اور نہ ہی گاجر کا حلبہ ہوگا یہ بہت زبردست چیز بن کے ریڈی ہوگی جب آپ اس کو ویڈیو کو فل وانچ کریں گے تو آپ کو ایڈیا ہوگا کہ کتنی زبردست اور مزے کی یہ دودھ والی گاجریں ریڈی ہوں گی یہ ان بچوں کے لئے بہت زبردست ہے بچوں کے لئے بھروں کے لئے بزرگ حضرات کے لئے ان کے لئے بہت بینیفیٹ ہے جن کی نظر کمزور ہوتی ہے آئیسر جن کی ویک ہے یا منٹلی طور پر تھوڑا ویک ہیں وہ بچے یا جسمانی طور پر تھوڑا کمزور ہیں ان بچوں کے لئے بہت زبردست یہ ریسپی ہے تو سب پیرنٹ سے ریکویسٹ کروں گی یہ ضرور بچوں کو جب تک سیزن گاجروں کا ہے تو آپ ضرور بچوں کو بنا کے دیں انشاءاللہ بہت اچھا آپ کو ریزرٹ ملے گا اگر ریگولر آپ بچوں کو میری ریسپی سے یہ بنا کے دیں گی مطلب ان کے گلاسز اتر جائیں گی بہت زبردست یہ ریسپی ہے اور بہت سمپل ہے دو کلو دودھ لی ہے اور آدھا کلو گاجریں ہیں آدھا پاؤ چینی ہیں چینی بہت کم لیں گے ہم کیونکہ گاجریں آج کل سیزن کی ہیں اور بہت مزے کی جوسی گاجریں ہیں تو اس لیے چینی بہت کم لیں گے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور دو سبز علیچی بس اس میں جائیں گی سب سے پہلے دودھ میں گاجریں آٹ کر دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرح اور دو سبز علیچی بھی اس میں آٹ کر دوں گی اور آپ دودھ لے پین کو چولے پر رکھتے ہیں پین کو چولے پر رکھتی ہے جیسے دودھ کو بوائل آتا ہے پھر آپ کو میں دکھاتی ہوں دودھ کو ماشاءاللہ سے بوائل آنا سٹارٹ ہو گیا ایک گھنٹہ اس کو میں کک بلکل ہم نے دھیمی آنچ پہ دم والی آنچ پہ ہم نے اس کو کک کرنا ہے تو سیر جو ہے وہ دودھ میں آجائے تو پلیز کائنڈلی ویڈیو کو فل واش کیجئے گا ایک گھنٹے کے بعد آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کتنی کک ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے دودھ بلی جو گاجریں ہیں وہ ریڈی ہو رہی ہیں درمیان میں ایک گھنٹہ ہو گیا اس کو کک ہوتے ہوئے اور تھوڑی تھوڑی تیر کے بعد اس میں چمچ کو موو کرتے رہنا ہے اور سائروں پہ جو ملائی ہو وہ اس طرح سے نیٹ کرتے جائیں دیس کا جو دودھ ہے وہ ہم نے بلکل درائے کرنا ہے اس لیے گاجریں اس ٹرائم پہ بلکل سوفٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں گاجریں ماشاءاللہ سے سوفٹ ہوگی میاں لیکن اس کو دودھ میں ہم نے اتنا کک کرنا ہے کہ دودھ بلکل اس کا ڈرائے ہو جائے مزید اس کو ایک گھنٹہ کک کروں گی درمیان میں آپ نے چمچ کو موف کرتے رہنا ہے تاکہ جو دودھ ہے وہ نیچے نہ لگی اور بہت زبردہ سی مزے گی دودھ والی گاجریں ریڈی ہوں گی ایک گھنٹے کے بعد پھر آپ کو دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے ایک گھنٹہ مزید اس کو کک کی ہے اور آپ اس کے لکھ دیکھ سکتے ہیں کہ دودھ کافی حد تک ڈرائے ہو چکا ہے اب اس پوائنٹ پہ اس میں چینی ایڈ کر دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو اچھے سے اب تھوڑا سا فلیم ہائی کر لیں گے تاکہ نیچے نہ لگے گاجریں اور جو کھویا بن گیا یہ نیچے نہ لگے اچھے سے اس کو مکس کریں گے بہت زبردست مزے کی یہ دودھ والی گاجریں ریڈی ہوں گیا ہے آپ بچوں کو لازمی بنا کے دیجئے گا چیکر ڈرائے فروٹ کو لائک نہیں کرتے تو اس پوائنٹ پہ آپ کے بعد جو بھی ڈرائے فروٹ ہوگا آپ نے اس کو پورڈر فارم میں کر کے تو وہ ایڈ کر دیں تو بہت زبردست فلیور آئے گا اور بچوں کی اور جو ویک بچے ہیں منٹلی طور پہ اور جسمانی طور پہ تو ان کے لیے بہت زبردست یہ ریسیپی ہے پانچ سے دس منٹ مزید کک کر لوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں ماشاءاللہ سے پانچ سے دس منٹ مزید اس کو کک کر لی ہے اور ایوان بلکہ ریڈی ہیں یہ اب اس کو ڈیش آٹ کر لوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں ماشاءاللہ سے ڈیش آٹ کر لی ہے بہت زبردست مزے کی دودھ ملی گاجریں بلکہ ریڈی ہیں اس طرح سے کک کرنے سے اس کی تاثیر تھنڈی ہو جاتی ہے اور بہت زبردست اور مزے کی یہ ریڈی ہوتی ہیں بچوں کو آپ نے ضرور بنا کے دینی ہے برو کو دیں خود بھی انجوائے کریں اور کائنگلی ویڈیو کو فول واج کیا کریں جو ریگولر میرے بیوورز ہیں ان کا بہت بہت شکریہ ان کی سپورٹ سے ہی میرے 500 سبسکرائبر ہونے والے ہیں ان سب کا بہت بہت شکریہ اللہ پاک جزا دیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا میری ریسیپیز کیسی لگ رہی ہیں میٹھا بلکل پرفیکٹ ہے اگر آپ نے کم کرنا ہو تو آپ اس سے بھی کم کر سکتے ہیں اور اگر زیادہ کرنا ہو تو آپ زیادہ بھی اپنے ٹیسٹ کے اوکارڈنگ کر سکتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد اور بھی مزے مزے کی نئی ریسیپیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنا حیاء رکھئے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ نکبان اللہ نکبان